کسان بھائیو نمازکار سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل تھاکڑ اگریکلچر میں آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ گیہوں کی بوائی کرتے سمجھ ہمیں کون کون سے خات ڈالنے چاہیے ادھکتر کسان بھائی گیہوں کی بوائی کرتے سمجھ ان پی کے بارہ بتیس سولہ خات کا استعمال کرتے ہیں اور کچھ کسان بھائی ڈی ای پی اٹھارہ چھینلیس کا استعمال بھی کرتے ہیں کسان بھائیو گیہوں کی بھسل سے زیادہ اتبادن لینے کے لیے گیہوں کی بھسل میں پوٹاس کھات ڈالنا کافی زیادہ ضروری ہوتا ہے اگر ہم پوٹاس کی پورتی گیہوں کی بھسل میں سمجھ پر نہیں کرتے ہیں تو گیہوں کی بھسل سے ہم اپنی امید کے مطابق اتبادن نہیں لے پاتے ہیں تو گیہوں کی بھسل میں پوٹاس کھات کا استعمال دو بار کیا جا سکتا ہے ایک تو بوائی کے سمائے اور دوسرا جب کیوں کی بسل میں بالیاں ہیتی ہے اس سمائے پر تو اب آپ کو جب بوائی کرتے ہیں تو اس سمائے پر پوٹاس کی پورتی کس پرکار سے کرنی ہے تو کسان بھائیو ویڈیو میں بہت ہی بڑی جانکاری آپ لوگوں کے لیے میں لے کر آیا ہوں تو آپ لوگ ویڈیو کو پورا جرور دیکھنا اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں یا پھر چینل کو سبسکرائب نہیں کر رکھا ہے تو نیچے جو آپ کو لالک شروع میں سبسکرائب بٹن دیکھ رہا ہے اس پر کلک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک جرور کیجئے کسان بھائیو اب بات کرتے ہیں گیہوں کی بوائی کے سمائے کون سا کھار ڈالیں تو جو کسان بھائی گیہوں کی بوائی کرتے سمائے ان پی کے بارہ باتیس سولہ کھار ڈالتے ہیں ان کو الگ سے پوٹاس ڈالنے کی جرورت نہیں پڑتی ہے کسان بھائیو ان پی کے بارہ باتیس سولہ میں نائٹروجن فاسپورس اور پوٹاس تینوں ہی چیزیں اویلیبل رہتی ہے تو پوٹاس کی پورتی بوائی کے سمائے ہو جاتی ہے تو ہمیں الگ سے پوٹاس بوائی کے سمائے ڈالنے کی جرورت نہیں پڑتی ہے لیکن ان پی کے بارہ باتیس سولہ سبھی ایریا میں نہیں مل پانے کے کارن کچھ کسان بھائی ڈی ای پی اٹھارہ چھیلس کا اپیوگ بھی کرتے ہیں تو ڈی ای پی اٹھارہ چھیلس میں نائٹروجن اور فاسپورس پایا جاتا ہے پوٹاس بلکل بھی نہیں پایا جاتا ہے تو جو کسان بھائی ڈی ای پی خات کا استعمال کر رہے ہیں ان کو ڈی ای پی خات کے ساتھ میں ایم او پی میوریٹ اور پوٹاس خات بھی ڈالنا چاہیے کسان بھائیو میوریٹ اور پوٹاس مارکیٹ میں ایم او پی نام سے ملتا ہے جو کی لال چرنے کے روپ میں آتا ہے ایک چرن کے جیسا سکر کے جیسا رہتا ہے چرن اور لال کلر کا رہتا ہے وہی پوٹاس خات رہتا ہے اور اسی خات کو ہمیں گیہوں کی بھائی کرتے سمیں ڈالنا کافی زیادہ جروری ہوتا ہے دوستو گیہوں میں ادھیک اتپادن کے لئے پوٹاس کی ایک بہت ہی بڑی بھومی کا ہوتی ہے اگر ہم پوٹاس کی کمی گیہوں کی بھسل میں رکھتے ہیں تو اس کے لکسن ہمیں ساب ساب دکھائی دیتے ہیں اور ہماری پیداوار بہت کم نکلتی ہے تو جب آپ اپنے کھیت کی تیاری کرتے ہیں تو اس سمائے پر آپ کو جب آپ لاشٹ حکائی جتائی کرنے والے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو پچیس سے تیس کلوگرام میوریٹ اور پوٹاس خات اپنے کھیت میں اچھی طریقے سے ایک اکڑ میں بکھیر دینا ہے اس کے بعد میں آپ کو لاشٹ حکائی کر لینی ہے اور اس کے بعد میں آپ کو گیہوں کی بھائی کر دینی ہے اور ڈی اے پی خات تو آپ ویسے گیہوں کی بھائی کرتے ہیں اس سمائے گیہوں کے ساتھ ساتھ میں ڈال سکتے ہیں لیکن پوٹاس کو آپ کو پہلے ڈالنا پڑے گا تو اس پرکار سے آپ میوریٹ اور پوٹاس ڈال سکتے ہیں جس سے پوٹاس کی بھی پورتی ہو جائے گی اور آپ کے گیہوں کا جو اتپادن نکلے گا وہ کافی اچھا نکلے گا کیونکہ پودا سرواز سے ایک اچھی گروت کرے گا تو آگے جا کر پودے میں بننے والی بالیاں اور ان میں بننے والے دانے بھی ٹھوس مجبوط اور چم کے لئے نکلیں گے تو اس پرکار سے ہم اپنی پھسل میں پوٹاس کا استعمال کر کے پیداوار کو بھی بڑھا سکتے ہیں اور کافی اچھا اتپادن بھی ہم لے سکتے ہیں تو کسان بھائیو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمینٹ کر کے جرور بتائیے چلیے ملتے ہیں آگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے دھنیواد جائے جوان جائے کسان